بسم اللہ الرحمن الرحیم ازیم چینی فلسفی کینفیشویس پہلا آدمی تھا جس نے چین کی عوام کی بنیادی اعتقادات کو ملا کر عقائد کا ایک نظام وضع کر دیا اس کا فلسفی شخصی اخلاقیات اور ایک خاص حکومت کے تصور پر مبنی جو عوام کی خدمت کرتی اور اپنی اخلاقی مثال کی بنیاد پر ہی حکمرانی کرتی ہے اس فلسفے نے چینی زندگی اور تہزیب کو دو ہزار سے زائد برسوں تک اپنے سہر تلے رکھا اور دنیا کی آبادی کے ایک بڑی حصے پر گہرے نقوش مرتب کیے کنفیوشیس لیو کی مختصر ریاست میں پانسو اکاون قبل مسیح میں پیدا ہوا تھا یہ شمالی چین میں شانتنگ کے موجودہ قضبے میں واقع تھی بچپن میں ہی وہ والد کے سایہ آتفیت سے محروم ہو گیا اس نے ایک معمولی سرکاری عہدے دار کی حیثیت سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا اور چند ہی برسوں بعد اس نے اس عہدے سے استفادے دیا اگلے سولہ برس اس نے تبلیغ و تدریس میں گزاری اسے پیروکارون کی ایک خاصی بڑی جمعیت حاصل ہو گئی جب وہ پندرہ برس کا تھا تو اسے لیو حکومت نے ایک عمدہ عہدے کے لیے منتخب کر لیا تاہم چار سال بعد ہی درباری سازشوں نے اسے برخواست اور ریاست سے جلاوطن کروا دیا اس نے اگلے تیرہ برس ایک خانہ بدوش استاد کی حیثیت سے صرف کیے اپنی زندگی کے آخری پانچ برسوں میں وہ اپنے آبائی وطن واپس لوٹایا اور چار سو نینیانوے قبل مسیح میں اس کا انتقال ہوا کینفیوشیس کو عموماً ایک مذہب کے بانی کی حیثیت سے جانا جاتا ہے لیکن یہ بیان درست نہیں ہے اس نے خدا کے متعلق کوئی فلسفہ نہیں دیا قیاس بادل موت پر اظہار کرنے سے مازوری کا اظہار کیا تھا اور ہر طرح کے معباد التبیاتی قیاس آرائی سے اجتناب برتا وہ بنیادی طور پر ایک بے دن فلسفی تھا اس کی دلچسپی کا مرکز شخصی اور سیاسی اقلاقیات اور کردار تھا کینفیوشیس کے مطابق دو انتہائی اہم فضیلتیں جین اور لی ہیں عظیم انسان انہی سے اقلاقی رہنمائی حاصل کرتے ہیں جن کو بعض اوقات محبت کے معنوں میں ترجمہ کیا جاتا ہے لیکن اسے دیگر انسانوں سے ایک محبت بھرا تعلق کے طور پر زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے لی سے آداب، رسومات، رواج، اتبار اور خوش اقلاقی مراد لی جاتی ہے کینفیوشیس سے پہلے موجود اہم چینی مذہب کو اس کے خاندانی وفاداری اور والدین کے احترام جیسے رویوں پر اسرار سے بڑی تقویت حاصل ہوئی تھی کینفیوشیس نے یہ بھی کہا کہ بیویوں کو بھی اپنے خاویندوں کا احترام اور اطاعت کرنی چاہیے اور محکموں کو اپنی حاکموں کا خیر خوار رہنا چاہیے یہ چینی دانہ آمیریت کے خلاف تھا اس کا عقیدہ تھا کہ حکومت کے وجود کا مقصد فلاحِ عوام ہے نہ کہ اس کے برقس کو چور اس عمر پر اس کا شدید اسرار یہ رہا تھا کہ ایک فرما روان کو طاقت کے بجائے اخلاقی قوت کے سہرے حکمرانی کرنی چاہیے اس کے دیگر افکار میں ایک آسمانی باٹشاہت کا تصور بھی شامل ہے اس نے کہا جس فعل کو تم اپنے لیے نہ پسند کرو ویسا دوسروں کے ساتھ بھی نہ کرو کینفیوشیس کا بنیادی رویہ انتہائی قدمت پسندانہ ہے اس کا خیال تھا ماضی کا دور سنہری تھا اور اس نے حکمران اور عوام دونوں کو تاقید کی کہ وہ پرانے امدہ اخلاقی میعارات کو اپنائیں درحقیقت اخلاقی قوت پر مبنی حکومت کا کینفیوشیس کا تصور قدم زمانوں میں عام نہیں تھا اس اعتبار سے کینفیوشیس خود اس کے اپنے متعلق دعویوں کی نسبت کہیں زیادہ جدت طراز مسلح تھا کینفیوشیس کے دور میں چین پر چاہو خاندان کی حکومت تھی یہ چین میں عظیم اقلی جوش و خروش کا دور تھا اس دور کے حکمرانوں کے لیے یہ افکار قابل قبول نہیں تھے لیکن اس کی موت کے بعد یہ افکار تیزی سے ملک بھر میں پھائل گئے تاہم دو سو اکیس قبل مسیح میں چاہان خاندان کے آغاز کے بعد کینفیوشیس مت کے برے دن شروع ہوئے چاہان خاندان کے اولین شاہنشاہ نے کینفیوشیس کے اثرات کو مندمل کرنے کی سر توڑ کوششیں شروع کی اور حال کو ماضی سے اکثر منقطع کر دیا اس نے کینفیوشیس کے افکار کی تدریز کو ممنوع قرار دیا اور کینفیوشیس کی تمام کتابیں جلا ڈالی یہ جابیرانہ مسائی ناکامیاب ثابت ہوئی چند سال بعد چاہان خاندان پر زوال آیا تو کینفیوشیس مت کے علماء کو پھر سے اظہار رائے کی آزادی نصیب ہوئی اگلے ہان خاندان یعنی دو سو چھے سے دو سو بیس قبل مسیح کے دور میں کینفیوشیس مت کو چینی سرکاری فلسفے کے طور پر اپنا لیا گیا ہان خاندان کے دور میں شروع ہونے والے دیوانی ملازمت کے امتحانات کے ذریعے حکومت منتقب کرنے کی روایت بتدریج بہتر ہوتی رہی وقت کے ساتھ یہ امتحانات بنیادی طور پر بڑے تناظر میں کینفیوشیس مت کے کلاسیکی عدب کے فہم پر مبنی قرار پائے اور چونکہ سرکاری نوکر شاہی میں داخلہ مالی کامیابی اور سماجی قدر و منزلت کے حصول کا بنیادی وسیلہ تھا سو دیوانی ملازمت کے یہ امتحانات زیادہ محنت طلب ہوتے گئے نتیجتاً نسل در نسل انتہائی ذہین اور پرجوش چینی نوجوانوں نے متعدد سال کینفیوشیس کے فلسفے کے امیق متعلیے میں صرف کیے متعدد صدیوں تک چین کے تمام دیوانی انتظامیہ ایسے افراد پر مشتمل رہی جن کے بنیادی رویوں میں کینفیوشیس مت کا فلسفہ رچہ بسا ہوا تھا یہ نظام چند وقفوں کے ساتھ چین میں قریب دو ہزار برس تک رائج رہا یعنی سو قبل مسیح سے قریباً انیس سو عیسوی تک لیکن کینفیوشیس مت فقط چینی انتظامیہ کا سرکاری فلسفہ ہی نہیں تھا بلکہ کینفیوشیس کے اعتقادات کو چینی عوام کی اکثریت کی حمایت حاصل تھی یہ قریب دو ہزار برس تک ان کی زندگیوں پر گہرے اثرات نقش کرتے رہے چینی عوام میں کینفیوشیس کے اس قدر مقبول ہونے کی چند وجوہات ہیں اول اس کی اپنی اخلاص مندی اور دیانت داری پر کسی کو کلام نہیں تھا دوہم وہ ایک معتدل مزاج اور عمل پسند انسان تھا نہیں وہ انسانوں سے ایسے شائع کا تقاضہ کرتا جو ان کی سکت سے معرہ ہو اگر وہ ان سے معزز ہونے کا مطالبہ کرتا تو یہ دراصل ان سے دانش مند ہو جانے کا تقاضہ نہیں تھا اس کے افکار سے چینی عوام کے عملی میدان کا اظہار بھی ہوتا تھا شاید یہی اس کی بے انتہا کامیابی کی قلید تھی جو اس کے عقائد نے چین میں حاصل کر لی کینفیوشیس نے کبھی چینی عوام سے اپنے بنیادی متقدات کو تبدیل کرنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا بلکہ وہ ایک بین اور موثر انداز میں انہی کی بنیادی روایت کو دھرا رہا تھا غالباً تاریخ میں کوئی دوسرا فلسفی ایسا نہیں گزرا جو کینفیوشیس سے زیادہ اپنے لوگوں کے بنیادی اعتقادات سے اس قدر جڑا ہوا ہو کینفیوشیس مت انفرادی حقوق کی نزبت افراد کی ذمہ داریوں پر اسرار کرتا ہے یہ بات موجودہ مغربی ذہن کے لیے شاید ناقابل قبول اور سقیل ہو حکومتی فلسفے کے طور پر یہ عملی میدان میں نہایت مؤثر ثابت ہوا داخلی امن اور آسودہ حالی کے تناظر میں ان دو ہزار برس کے مدت میں چین دنیا بھر میں انتہائی مربوط علاقے کی حیثیت سے نمائیا رہا چینی تحزیب میں بری طرح پیوس کنفیوشیس کے اعتقادات مشرقی ایشیا سے باہر اس درجے مؤثر ثابت نہیں ہوئے کوریا اور جاپان میں انہوں نے اپنے لیے مضبوط بنیادیں استیوار کر لی یہ دونوں ممالک چینی تحزیب کے اثرات میں لدھ پت تھے موجودہ دور میں چین میں کنفیوشیس مت کی حالت پتلی ہے ایک حوالے سے ماضی سے ایک سر منقطع چینی اجتماعیت پسندوں نے کنفیوشیس مت اور اس کے نظریات پر سنگین جرہ کی اور یہ ممکن ہے کہ تاریخ میں اس کا دور اب اپنی موت آپ ہی مر جائے ماضی میں کنفیوشیس کے نظریات نے چین میں بڑی گہری بنیادیں استیوار کر لی تھی ایسا ہونا غیر ممکن نہیں کہ اگلی صدی میں کنفیوشیس مت نئے سرے سے تقویت حاصل کر لے قسط نمبر چھے سینٹ پول چار ایسوی تا چوسٹ ایسوی یسو مسیح کے نوجوان حمسر اور حواری پول نے لوگوں کے تھٹکے تھٹکو اس نئے مذہب کی طرف متوجہ کیا تھا دیگر تمام مسیحی مسننفین اور اہل فکر دانش کی نزبت مسیحی الہیت پر مبنی اس کے اثرات سب سے زیادہ دیر پا اور زودو اثر رہے پول کو ساول کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے وہ ایک شہر سلسیا جو آج کل ترکی کہلاتا ہے اس میں ٹارسس نام کے مقام پر پیدا ہوا تھا وہ رومی شہری اور یہودی تھا اپنی جوانی میں اس نے عبرانی سیکھی اور سہونی تعلیم حاصل کی اس نے خیمہ سازی کی تربیت حاصل کی دور جوانی میں وہ ربائی گمالیل سے حصول علم کے لیے جو ایک ممتاز عالم تھے یروشلم چلا گیا یسو اور پول دونوں ایک ہی وقت میں یروشلم میں تھی تاہم یہ بات قرینِ قیاس ہے کہ دونوں آپس میں کبھی نہیں ملے یسو کی وفات کے بعد اولین عیسائیوں کو بیدتی قرار دیا گیا انہیں تعزیز و تعذیب سے دوچار ہونا پڑا تھا خود پول نے اس تعزیزی عمل میں ہی سالیا تھا تاہم دمشق کی طرف سفر کے دوران اسے کشف ہوا یسو اس سے ہمکلام ہوا وہ نئی مذہب کا پیروکار بن گیا یہ اس کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا جو شخص کبھی عیسائیت کا سنگین حریف تھا اب اس نے نئے مذہب کا انتہائی مؤثر اور پرجوش حلیف بن گیا پول نے اپنی بقیہ زندگی عیسائیت پر استغراق کرنے اور لکھنے پر بسر کی لوگ جوغ در جوغ اس کے توسط سے عیسائی بنتے گئے اپنی تبلیغی مسائی کے دوران اس نے ایشیا کوچک یونان شام اور فلسطین کے طویل سفر کیے تھے یہودیوں کی نسبت اولین عیسائیوں میں تبلیغ کرنے میں پول کو زیادہ کامیابی حاصل ہوئی تھی بلا شبہ اس کے وطیرے نے اس کے خلاف شدید رد عمل پیدا کیا اور کئی ایک بار اسے اپنی زندگی کا خطرہ درپیش ہوا غیر صحونیوں پر پول کے افکار نے غیر معمولی اثرات مرتب کیے وہ اتنا معروف ہوا کہ اسے غیر یہودیوں کا حواری کہا جاتا ہے کسی دوسری شخصیت نے عیسائیت کی تشہیر میں اس قدر اہم کردار ادا نہیں کیا تھا سلطنت رومہ کے مشرقی علاقوں میں تین طویل تبلیغی دورے کرنے کے بعد پول یروشلم واپس آیا وہاں اسے گرفتار کر لیا گیا روم میں اس پر مقدمہ چلایا گیا یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ مقدمہ کس طور پر اختتام پذیر ہوا یا وہ کبھی روم سے باہر بھی نکل سکا یا نہیں اغلباً 64 عیسوی میں اسے روم کے نزدیک ہی ہلا کر دیا گیا عیسائیت کی ترقی میں پول کی مؤثر مسائی تین امور پر مبنی تھی پہلا بطور مبلغ اس کی عظیم کامیابی دوسرا اس کی تحریریں جو اہد نامہ جدید کا ایک اہم حصہ بنی اور تیسرا مسیحی الہیات کے ارتقام اس کا کردار اہد نامہ جدید یعنی نیو ٹیسٹیمنٹ کی جملہ ستائیس کتابوں میں سے چودہ پول سے منصوب کی جاتی ہیں علماء کا خیال ہے کہ ان میں سے چار یا پانچی دیگر افراد نے لکھی ہیں بہرحال پول اہد نامہ جدید کے مصنفین میں سب سے اہم مصنف ہے مسیحی الہیات پر پول کے اثرات ناقابل انداز ہیں اس کے چند اہم نظریات یوں ہیں یسو مسیح فقط ایک ودیت یافتہ انسانی پیغمبر ہی نہیں تھا بلکہ وہ بزات خود الہامی وجود تھا ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے اس نے اپنی جان ہار دی اور اس نے ہماری نجات کو ممکن بنایا انسان کے لیے محض انجیل کے فرامین سے موافق ہو کر نجات حاصل کرنا ممکن نہیں ہے ہاں یسو مسیح پر ایمان لانے سے ایسا ممکن ہے اگر کوئی یسو پر ایمان لاتا ہے تو اس کے گناہ خود بخود دھول جائیں گے پول نے حقیقی گناہ کے تصور کو بھی وضح کر دیا تھا چونکہ محض مقصوص قوانین کی اطاعت نجات نہیں دلا سکتی سو پول کا اسرار تھا کہ ایسایت اپنانے والوں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ سہونی الہامی بندشوں کی بھی پابندی کریں یا پھر وہ موسوی شریعت سے مناسبت پیدا کر لیں حتیٰ کہ بیپٹیزم کو بھی اس نے ثانوی درجے کی شائع گردانہ اس نقطے پر متعدد اولین مسیح رہنماؤں نے پول سے شدید اختلاف کیا اگر ان کے خیالات رواج پاتے تو پھر یہ بات ممکن نہیں تھی کہ ایسایت اس سبق روی سے تمام سلطنت روما میں سرائت کر جاتی پول نے تجرد کی زندگی گزاری نہ ہی کسی عورت سے کبھی اس کے جنسی مراسم استیوار ہوئے جنس اور عورت پر اس کے تصورات نہیں چونکہ مقدس صحائف پر جگہ پائی تھی سو بات کے زمانوں پر اس کے اثرات سنگین ہوئے اس موضوع پر اس کا مشہور مقولہ یوں ہے میں بن بیاہوں اور بیواؤں کو نصیحت کرتا ہوں کہ یہی ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ میری طرح زندگی گزاریں لیکن اگر اس طور نہیں جی سکتے تو پھر وہ شادی کر لیں کہ اس آگ میں جل جانے سے بہتر ہے کہ ان کا بیاہ ہو جائے عورت کے مقام و مرتبے کے متعلق پول کے تصورات خاصے ٹھوس ہیں عورت کو اپنی تمام طر محکومی کے ساتھ خاموشی سے زندگی کا سبق پڑھنا چاہیے میں عورت کو تعلیم دینے اور نہ ہی اسے مرد پر اپنی اختیارات کے بیجا استعمال کی اجازت دوں گا بلکہ اسے خاموش رہنا چاہیے کیونکہ آدم کی تقلیق ہوا سے پہلے ہوئی تھی اور کچھ ایسے ہی تصورات زیادہ شدومت کے ساتھ کورنٹینز میں بھی بیان کیے گئے ہیں پول کے یہ خیالات اس کے متعدد ہم اثروں کے افکار سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تاہم قابل غور بات یہ ہے کہ خود یسو کے ہاں ہمیں ایسا نقطہ نظر دکھائی نہیں دیتا کسی بھی دوسرے شخص کے نسبت عیسائیت کے ایک سہونی مسلک سے دنیا کے بڑے مذہب میں تبدیل ہو جانے میں پول کا کردار سب سے اہم ہے یسو کی الہامیت اور اس پر فقط عقیدے کی طاقت سے اور بات کے تمام مسیحی الہیتی مفکرین جن میں آگستائن لوتھر اور کالوین شامل ہیں اس کی تحریروں سے شدید متاثر تھے بلا شبہ پول کے نظریات کے اثرات اس قدر بھربور تھے کہ چند علماء نے دعویٰ کیا کہ یسو علیہ السلام کے نسبت اسی کو عیسائی مذہب کا بنیادی بانی قرار دے دینا چاہیے یہ نقطہ نظر خاصا انتہا پسندانا ہے گو چاہی پول کے اثرات یسو کی نسبت کم ہی دیر پا رہے ہوں اس کے باوجود وہ کسی بھی دوسرے عیسائی حکیم کے اثرات کی نسبت کہیں زیادہ گہرے ہوئے تھے سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب الیکونٹ ادب ایکسٹراس سوڈ آف حق چینل اور اتحاد الانسار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے ان سب کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرتے رہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں جزاکاللہ